بسم اللہ الرحمن الرحیم اہیہ اکلہین منلی ستحاد المسلمین کے 66 سال کی تکمیل کے مقع پر دو مارچ کو وروز ہفتہ دارو سلام میں ساڑھے دس وجہ صبح رسم پرسم کشائی ودست نقیب ملد بیرسٹر سعودین ایوریسی صاحب صدر کلہین منلی ستحاد المسلمین رکھنے پارلیمنٹ انجام پائیں گے ہر سال کی طرح اس سال بیدارو سلام میں بات پرسم کشائی حبیہ ملد جناب اکبر الدین ایوریسی صاحب خواہیت مقرنہ منلی ستحاد المسلمین کا خطاب ہوگا اور آخر میں نقیب ملد بیرسٹر سعودین ایوریسی صاحب صدر کلہین منلی ستحاد المسلمین پور رکن پارلیمنٹ کا خصوصی خطاب ہوگا عامیت المسلمین سے قصیر طاعت میں شرکت کی گزارش کرتا ہوں اور جماعت کے تمام کارفویٹر صدر مہتمدین سے یہ درخواست کی جاتی ہے جیسے کہ پرسم دارو سلام کی میٹنگ میں بتایا گیا دوبارہ ان کو یاد دہی کی جاتی ہے کہ دو مارس کو اپنے اپنے بستیوں سے کانسلر حضرہ صدر مہتمدین کو ساتھ لے کر بائی کرالی کے ریالی کے ذریعے دارو سلام کو پہنچے ساڑھے دس وعے تک دارو سلام میں سب کا پہنچنا بھی ہے ضروری ہے کیونکہ ٹھیک گیارہ وجہ رسم پر سے ہم کشاہی انجام دی جائے گی تمام صدر مہتمدین و کانسلر عراقین اسمبلی اپنے اپنے حلقوں کے ریالیوں کے ساتھ دارو سلام کو پہنچے ساتھے ساتھ نقیب ملت بارسرہ سعودین و عصاب صدر مجلس رکن فارلیمنٹ کی ہدایت کے مطابق اس ملک کے جن جن حصوں میں منلس اتعاد المسلمین قائم ہیں وہاں کے جماعت کے ذمہ داروں سے افیل کی جاتی ہے کہ دو مارچ کو صبح کے اوقات میں پرچم کشاہی انجام دے اور اس کے بعد منلس اتعاد المسلمین کی تاریخ عوام کے سامنے رکھے منلس اتعاد المسلمین دو مارچ منی سو اٹھاون کو فسل منڈے میں فخر ملت عبدالوائد ویسی صاحب صدر مجلس رکنے پھال لی صدر مجلس موزیز ایڈوکیٹ نے دو مارچ کو فسل منڈے میں ایک بڑا اشتماع جلسہ رکھ کر وہاں پر اپنی صدارت کی توصیق کی حوام کے ذریعے اور اس کے چند دن کے بعد ان کو نظر مند کیا گیا گیارہ مہینے ان کو نظر مند رکھا گیا کئی شرائط تھے جس میں سے دو بڑے شرط یہ تھے کہ منلس اتعاد المسلمین کا نام تبدیل کریے اور جماعت کو سیاسی نہ بنائیں فخر ملت نے صاف طور پر انکار کیا آخر کار گیارہ مہینے کے بعد مجہور ہوکے فخر ملت علی رحمہ کو رہا کرنا پڑا اس وقت تک کارگزار صدر کی حجثت سے سالہ رمیلت سلطان صلی اللہ علیہ وسلم صاحب منلس کے صدر رہے اور کارگزار صدر کی حجثت سے ازلا میں تمام تحاندرہ فردیش کے دلوں میں منلس اتعاد المسلمین کے جلسے کرتے ہوئے جماعت کو خائم کیا فخر ملت کی رہائی کے بعد دارو سلام جو حکومت کی کسٹڈی میں تھا اس کے اصول کے لئے دارو سلام مقدمہ دائر کیا گیا عدالت میں تقریباً گیارہ سال وہ مقدمہ چلا بہت سارے فریقین آئیں کہ ہم جو کام ہم جو ہم سائدہ ملت جو کام کرتے تھے ہم بھی وہی کر رہے ہیں ہم کو ملنا چاہیے بہرحال آخر کار فیصلہ منلس اتعاد المسلمین کے حق میں آیا اور وہاں کھنڈیر کی حالت میں تھا اور شہر حیدر آباد کے فیر انجن کا ہیڈکوٹر دارو سلام تھا جب جبکہ حکومت کی کسٹڈی میں دارو سلام تھا فیصلے کے بعد ہم کو ہم قبضہ لیے اور آہستہ آہستہ ماہ پر تعلیمی میدان میں مختلف تعمیری میدانوں میں کام انجام دیا گیا عمارتیں بنے سب سے پہلے فقر ملت نے نور محل کی عمارت میں دارو سلام قرآن میرے اسکل کا افتتا انجام دیا اس کے بعد تعلیمی میدان کا سفر جاری ہوا بہرحال ملک کے جس حصے میں بھی ملیس اتعاد المسلمین قائم ہیں وہاں کے ذمہ داروں سے گزارش کی جاتی ہے کہ دو مارچ کو صبح کے وقت پہ پرچھم کشائی کی رسم انجام دے ملیس کی تاریخ سے لوگوں کو واقف کر آئے ملیس ایک تاریخ ساز خدمات رکھنے والی جماعت ہے ہندوستان میں ملیس نے جو کام کیا ہے اور جو کام کر رہے ہیں کوئی جماعت اس کا متبادل نہیں ہے بہرحال میں تمام محبان ملیس سے کاؤس اللہ حضرات سے صدور متمدین سے اور عامیت المسلمین سے اور عوام سے ملا لحاظ مذہب ملت یہ افیل کرتا ہوں کہ دو مارچ کو داروں سلام کے جلسے میں ریائیوں کے ذریعے تشریف لائیں اور جلسے کو کامیہ بنائیں پورگرام کو کامیہ بنائیں انشاءاللہ جلسے میں ملاقات ہوگی شکریہ